جائے دو سو اندی ماترم فری کے چیز کتنی نقصان دائک ہوتی ہے اس بات کا آپ کو اب تک احساس ہو ہی گیا ہوگا مارک زکربرگ کی ایک تصویر کافی وائرل ہوتی ہے جس میں کی ان کے آس پاس کا ہر ایک شخص وہ وی آر باکس چہرے پر لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بالکل شانتی سے وہاں سے جا رہے ہیں ایک بہت ہی سمپل چھے ٹی شرٹ پہن کا تو اس تصویر کے بعد لوگوں نے یہی کہا تھا کہ جو سپلائر ہوتا ہے نا وہ بھی کنزیوم نہیں کرتا ہے ان چیزوں اور اس سمائے پر بھارت میں بھی کچھ ایسی پرستی بن رہی ہے بلکہ میں یوں کہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں ان کے بعد میں یہ کہنا بہت اتتک صحیح ہوگا دراصل ریلائنس کی ابھی لیٹسٹ اے جی ایم ہوئی ہے اس اے جی ایم میں ایک بار پھر سے ریلائنس کے بابو مکی شمبانی جی کی طرف سے کچھ فری کی چیزیں پھیکی گئی ہیں جس میں کی اے آئی کلاوڈ پر سو جی بی کا سٹوریج بھی شامل ہے دیپاوالی پر یہ آفر لانچ ہوگا اور یہ آپ کو فری میں آویلیبل ہو جائے گا اب جیسے ہی میں نے یہ شبد فری سنا پڑھا میرا دماغ وہیں کھٹک گیا بھائی آج سو جی بی کا ڈیٹا ہے مان لیجیے میں نے اس کے اوپر اپنے ڈیٹا اپلوڈ کیا اب بھائی آپ سمجھتے ہوں گے اگر میں ساٹھ ستر جی بی کی اپنی فوٹوگرافز کو اپلوڈ کر رہا ہوں تو وہ کوئی تھوڑی بہت فوٹوز تو ہوں گی نہیں بہت اچھی بھی فوٹو اگر آپ نے لیے تو تین چار ایم بی کی ہی فوٹو آئی تو پچاس ساٹھ جی بی کی میں نے فوٹوز اس پر اپلوڈ کر دیا مان لیجیے کہ موٹا بھائی ایک سال بعد بولتے ہیں کہ بھائی آب آپ کا فری والا پیریٹ ختم ہو گیا ہے اب اگر آپ کو ان سب چیزوں کو میں اسے سٹوڑیج کو لے لیا تھا اور اپنا پورا ڈیٹا اس پر اپلوڈ کر دیا وہ تو چاہے گا نا بھائی اسے سٹوڑیج کو لینا اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز ابھی چل بھی رہی آپ دیکھیں گے اچانک سے وہ جی میل کا سٹوڑیج جو ہم کو کبھی بھرا ہوا نہیں ملا آج کی تاریخ میں لگ بگ سب کا بھرتا جا رہا ہے سب کا مطلب پھر آپ کو ای میل بھی نہیں آتا ہے جو بمشکل وہ کچھ کے بیس کا رہتا ہے وہ ای میل تک نہیں آ پا تھا آپ کے پاس اتنا سٹوڑیج بھی نہیں رہ جاتا اور آج کی تاریخ میں ہر ایک انفلوینسر پھر آپ کو یہی ویڈیو بناتا ہوا دیکھتا ہے کہ بھائی جی میل کا سٹوڑیج فری کیسے کریں تو یہ کہیں نہ کہیں ایک آدھر ڈالنے کی کوشش کری جاری یعنی سے گوگل فوٹوز بھی ہے گوگل فوٹوز نے پرمیشن ہم سے ہی مانگی لیکن کبھی بتایا نہیں کہ بھائی ہم آپ کی فوٹوز کو سٹوڑ جو کر رہے ہیں وہ ایک دن آپ سے ہم پیسہ مانگ لیں گے تو گوگل فوٹوز کیا کرتا ہے آپ کے سٹوڑیج کے اوپر کوئی پندرہ جی بھی سب کو ملا ہوا ہوتا ہے فری کا اس میں آپ کی فوٹوز کو بھی اپلوڈ کرتا ہے اور جس طریقے سے وہاں سے پریزنٹیشن ہوتا ہے آپ کی ٹرپ یہاں پہ آپ کی وہ میموری ہم کو دیکھ کر بھی بہت اچھا رکھتا ہے سمیں سمیں پر وہ ہم کو کولاج بھی بنا کر دیتا ہے گوگل فوٹوز تو جب وہ اسپیس بھرنے لگا دیرے دیرے تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو سکیم سا ہو گیا ہے بھائی ہم کو بتا کے ہمارا کاٹا گیا ہے اور اب موٹا بھائی بھی کچھ ایسا ہی ہے تکڑا ماجی اپنی لے کر آگئے اور ایسا نہیں ہے کہ جیو کی طرف سے یہ پہلی بار ہوا ہے جس میں کچھ پیسا نہیں دیرہا تھا تین مہینے کے لیے فری ڈیٹا وائس اور میسیجنگ آپ کو مل گئی اس کے بعد ہیپی نیوئر آفر بائی دی اینڈ آف 2016 نکالا گیا اور مارچ 2017 تک کے لیے سرویسز کو اور فری کر دیا گیا اور دیکھئے فری کی چیز کی لط سب سے پہلے لگتی یہ بات تو ہم سب جانتے ہی ہیں اس کے بعد سمر سرپرائز آفر نکالا گیا 2017 میں اس میں تین مہینے کے لیے فری سرویسز ایک بار کی ریچارج کے ساتھ میں پھر سے ایکسٹینڈ کر دی گئی پھر اس کے بعد دھن دھنا دھن آفر نکالا گیا 2017 میں اس میں تین مہینے کی فری سرویس دی گئی ایک ریچارج 300 روپے کے ساتھ میں 309 اور 509 دو ریچارج تھے اس کے بعد انہوں نے جیو دیپا والی آفر نکالا 2017 میں اور اس میں 100% کیش بیک آن ریچارج 399 دییا دو بار اس سے کچھ کر لو بھئی آپ جیو مارٹ پہ شاپنگ کر لو آپ کچھ بھی کر لو اس سے اس کے بعد آیا بھئی ریپبلک ڈے آفر 2018 کا 26 جنوری کے آس پاس انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 50% اور ڈیٹا دیں گے کچھ سیلیکٹیڈ پلانس کے اوپر مطلب آپ نے ایک جیوی پل ڈیٹا والا اگر پل ڈے والا آپ نے پلان لیا 300 روپے کا تو ہم اس کے اوپر 50% اور ڈیٹا فری میں دیں گے فری شبت کی اوپر آپ دھیان دیجئے گا مطلب یہ میں 2016 سے 2018 پہنچ چکا ہوں فری 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 ہی چل رہا ہے پھر انہوں نے اس کے بعد کچھ ایسے جیو سمر سرپرائز آفر نکالا اس میں 3 مہینے کا ریچارج دیا گیا فری ڈیٹا اور وائز دیا گیا مانسون ہنگام آفر نکالا گیا جس میں کی فیچر فون دیا گیا 501 روپے میں 594 کے ریچارج کے ساتھ میں پھر دیپا والی 100% کیش بیک آفر نکالا گیا جس میں کی 100% کیش بیک ملے گا آپ کو 1500 روپے کے ریچارج پہ ایسے ہی کر کے انہوں نے جیو کبی سی آفر جیو فون ٹو لان جیو گیگا فائیبر کا ویلکم آفر جیو ڈبل ڈیٹا آفر جیو دیپا والی آفر 2019 جیو نیو ایر آفر 2020 جیو 5G ویلکم آفر 2022 تک فری 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 ویالی چیزیں تھی نا کہیں نا کہیں وہی ایک بہت بڑا کارن بن گیا ہے کہ آج کی تاریخ میں نا جانے کتنے ایسے یوہ ہیں جو کی سوشل میڈیا کے اوپر اسی فری کے انٹرنیٹ کے ذریعے میں اپنی ویلت لگا چکے ہیں گیم کی لت لگا چکے ہیں اور یہ وہ دور تھا جب ہم لوگ کوئیڈ میں گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچھی خاصی لت لگی ہے اور میں نے کہا نا کہ فری کی چیز کی لت سب سے آسانی سے لگتی اے جی ایم کی اوپر افزار آتے ہیں دراصل ریلائنس سال دوزار سولہ کے بعد سے جیو کی لانچنگ کے بعد سے ریلائنس انڈسٹریز کی ایننیول جنرل میٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہر بار جیو کو لے کر کچھ بڑے اعلان کرنے کے ساتھ ہوتی ہے گروہ آر کو ریلائنس انڈسٹریز کی 47th اے جی ایم میں سرویس اسی سال دیپا والی سے شروع ہوگی کمپنی کی سرویس استعمال کرنے والے جیو یوزرز کو جیو اے آئی کلاوڈ ویلکم آفر کے طور پر 100 جی بی کام افتو ڈیٹا سٹوریج ملے گا جو میں نے آپ کو باتایا کمپنی کا کہنا ہے کہ جیو یوزرز کے لیے اب جیو اے آئی کلاوڈ سرویس اپلبد رہے گی اے آئی بیسڈ پر یہ لوگوں کو سرکشت طریقے سے ان کے فوٹوز ویڈیوز ڈاکیمنٹس اور انہی ڈیجیٹل کانٹنٹ سٹور کرنے کی ایک سفدہ مہیا کرائے گی اس سرویس کی شروعات اس سال دیپا والی سے ہوگی ویلکم آفر کے تحت کمپنی شروعات میں لوگوں کو 100 جی بی کا مفتو سٹوریج آفر کرے گی آپ اس بارے میں سوچئے کہ جب لوگ اپنا اتنا ڈیٹا اس کے اوپر فری میں اپلوڈ کریں گے تو ریلائنس کے پاس میں آپ کا کتنا ڈیٹا پہنچے گا اور آج کی تاریخ میں ریلائنس کس سیکٹر میں نہیں ہے مطلب for an example اس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر آپ جیو ڈیٹیل کی بات کر سکتے ہیں جس میں کی ریلائنس فریش آ جاتا ہے ریلائنس ڈیجیٹل آ جاتا ہے ریلائنس ٹرینڈز آ جاتا ہے جیو کی ہم بات کری رہے ہیں ریلائنس پیٹرولیوم ہے جس میں کی پیٹرولپم وغیرہ ہے LPG بھی یہ لوگ باتتے ہیں ریلائنس اینرڈزی ہے جہاں پر کی الیکٹرسٹی ڈیجنریشن کرتے ہیں ٹرانسمیشن ڈیسٹیبیشن کا بورا کام ہے ریلائنس کیپٹل ہے جس میں کی فائننشل سرویسز ہیں انشورنس کی سرویسز ہیں ایسٹ مینجمنٹ کی ہے کمرشیل فائننس بھی ہے اس کے بعد میں ریلائنس ہیلتھ ہے جس میں کی ہیلتھ کیئر سرویسز پروائیڈ کری جاتی ہیں جس میں ہسپٹلز بھی آتے ہیں میڈیکل فیسیلٹیز بھی آتی ہیں ریلائنس لائف انشورنس تو ہے ہی جس میں کی بائیو ٹیکنالوجی فارمسیٹیکلز ہیلتھ کیئر انڈیسرچ بھی آتا ہے ریلائنس انڈسٹریل انفرسکچر بھی ہے جس میں کی انڈسٹریل انفرسکچر دیولپمنٹ انکلیوڈنگ ایسیز سمال سکیل انڈسٹریز جو ہوتی ہیں اور انڈسٹریل پارکس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ریلائنس لوجیسٹکس ہے ریلائنس انٹینمنٹ ہے جس میں کی میڈیا انٹینمنٹ جیو وغیرہ جو آتا ہے براڈبین وغیرہ جو آتا ہے آپ زیادہ سوچو کہ یہ 100 جی بھی فری ڈیٹا کے نام پر جو آپ اپنا ڈیٹا اپلوڈ ان کے AI کلاوڈ کے اوپر کروگے ایسا تو ہے نہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے جو ویقتی بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا استعمال نہیں کرے گا ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے انٹریس کو جاننے کے لیے آپ کی رچی کو پہچاننے کے لیے ان سب استعمال کر سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور آپ کو یقین نہ ہو تو آپ سوشل میڈیا مینیپلیٹ کس طریقے سے آپ کے دماغ کو کرتی ہے آپ بس یوٹیوب پہ سرچ کر لیں آپ کو دھیلو لیکچر چیز کے اوپر مل جائیں جیو کے آفرنگ کے بارے آکاش امانی نے جیو فون کال میں AI کے انکلوزن کی جانکاری دی جیو کلاوڈ پر ریکارڈ ہونے والی کال آٹومی ٹیکسٹ میں تبدیل ہو جائے گی اتنا ہی نہیں یہ آپ کال کن 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 مطری کرن کے لیے پرتی بد کیا گیا ہے اس لئے کمپنی اسے سب سے زیادہ قیمت پر ہر انسان تک پہنچانا چاہتی ہے کمپنی نیشنل AI infrastructure ستھاپت کر رہی کمپنی جام نگر میں ایک گیگا وارٹ لیول کا AI ready data center بھی بنا رہی جو پوری green energies چلے گا اب یہاں پر آپ اس بات کی اوپر focus مت کر گ اور دیش میں لوگوں کو سستہ ملے گا آپ صرف اس چیز کے پر فوکس کر ریلائنس کے پاس کتنا دھیر بھر دیٹا پہنچنے والا ہے آج کی تاریخ میں دیٹا کو تیل سے بڑی چیز بن ماننا جاتا ہے جس کے پاس جتنا زیادہ public کا ڈیٹا ہوگا وہ اتنے طریقے سے بینا کسی کو بتائے دنیا پر راج کر سکتا ہے ڈیٹا آج کی تاریخ میں سب کچھ ہے آپ کے interest سے لے کر آپ کے dis interest تک ایک چیز جو آپ دن بھر کر رہے ہیں کمپنی سے جیو برین کہتی ہے یہ سرویس جیو سے جوڑی الگ سرویس کو اے آئی اڈاپشن کے کابل بنائے گا جو ان سب پلیٹ ٹارمز کے گراہکوں کی ضرورت کو سمجھ نمی مدد بھی کر دی آپ چاہ کر بھی جیو سے بچ نہیں سکتے جو مونو پولی کی بات لگ تار دیش میں چلتی ہے کہیں نہ کہیں وہ صد ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے مطلب موجودہ سمجھ میں ریلائنس اندرسٹری دیش کی سب سے بڑی کمپنی ہے جس کا مارکٹ کیپ ہی 20 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ ہے ابھی تک کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو اس لیول کے آس پاس بھی ہو یہاں تک کی دیش کی دوسری سب سے ہی دنیا کی 30 سب سے ویلیویبل کمپنی وں ویلیویبل کمپنی میں اپنی جگے بنائی ان کا کہنا ہے کہ ان کی رننیتی سوکرتی کے ساتھ ڈیپ ٹیک اور ایڈوانس مینیفیکچرنگ کے ساتھ نیر فیوچر میں ریلائنس کو دنیا کی top 30 کمپنی میں شامل ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکیں گے لگ بگ 21 لاکھ سب سے بڑی کمپنی من چکی امریکی ڈالر کے سندرب میں دیکھنے کی کوشش کریں تو ریلائنس انڈس کا مارکٹ کیپ 200 ارب ڈالر کے آنکھڑے کے قریب ہے یہاں پر خاص بات تو یہ ہے کہ دیش کی دوسری سب سے بڑی کمپنی ٹی سی ایس قریب سترہ لاکھ کروڑ روپے کے ساتھ ریلائنس انڈس ٹری کے آس پاس بھی نہیں ہے ای جی ایم بھاشن سے کچھ منٹ پہلے ہی امبانی نے شیئر ہولڈرز کو خوش کرتے ہوئے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ ریلائنس بورڈ ون اس ٹو ون کے ریشو میں بونس شیئر جاری کرنے پر بھی وچار کر رہی جس کے بعد کمپنی کے شیئر وں ان سب کے بیچ میں آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ فری والے شبد سے آپ کتنا پریشان ہیں میرے سوڈیو فیلالت ناہی جائے ہن جائے بھارت